انا ایگو انا ایک قفل ہے جو دراصل دل کے دروازے پر لگایا جاتا ہے جہاں دو رشتوں میں انا آگئی تو دونوں دل مقفل ہو گئے اب نہ تو ان مقفل دلوں میں کسی نصیحت کا داخلہ ممکن ہے اور نہ ہی اقل و دانش جیسے قابل وزیروں کی رائے قبول کرنے کا حوصلہ خدا جانے اس قفل نے آج تک اس زمین پر کتنے رشتوں میں کڑواہت پیدا کی ہے پھر دیکھا جائے تو قصور ہمارا اپنا ہے ہم نے خود ہی یہ قفل اپنے دل کے دروازے پر لگائے ہیں اور صرف اپنی ناک اوچھی رکھنے کے چکر میں اس گرداب میں آپ ہسے ہیں ظاہر ہے جب انسان خود کو کسی اور کے حوالے کر دے یا خود کسی کی غلامی اختیار کر لے تو تب تک اس سے نجات ممکن نہیں جب تک انسان خود ازادی کا پختہ عظم نہ کر لے وفا تو انہ کے حساروں میں گم ہے برہ کے زمین پر ستاروں میں گم ہے اکثر لوگ انہ اور خودداری کو ایک معنیوں میں لیتے ہیں لیکن اس میں ایک بڑا لطیف سا فرق ہے انہ انسان کو ہمیشہ جھکنے سے رکتی ہے جبکہ خودداری انسان کو غلط جگہ جھکنے سے رکتی ہے انہ انسان میں موجود آجزی ختم کر دیتی ہے اور آخرکار انسان میں وہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں یعنی غرور اور تکبر لہٰذا اس سے نجات حاصل کرنا نہائید ہی ضروری ہے پھر شاید ہم اپنے معاشرے کو صحیح رہ پر گامزن کر سکیں پھر ہمیں اس کی ابتداء اپنے آپ سے کرنی ہوگی اللہ کی طرف سے بشریت کا وہ عالی مقام مرحمت کیا گیا ہے جس کے ذریعے انسان پوری کائنات کو تسخیر کر سکتا ہے ہر انسان کے لئے لازم ہے وہ اپنے اس مقام و مرتبے کو پہچانے خود آگاہی و شعور و ذات سے بشرتی کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے وہ خود اعتمادی حاصل کرے کہ جو اس تسخیر کائنات کے عمل میں لا زوال کامیاب کی مسند کے حصول کے قابل بنا دے انہ پرست بیمار ہوتا ہے جو اپنا احساس عدم تحفظ تکبر سے چھپاتا ہے مگر اس انسان کی فطرت اس کی گفتگو سے کس حد تک ظاہر ہو جاتی ہے وہ شخص کتنا کنجوز اور قابل رحم ہے جس کے پاس دوسروں کے لئے اچھے الفاظ نہیں وہ شخص کتنا مظلوم ہے جس کا نفس اپنے سرکشی کی وجہ سے اسے اس کے اپنے ہمدردوں اور محبت کرنے والوں سے دور کر دے مجھے ترس آتا ہے اس شخص پر جس کو صرف اپنی ہی ذات نظر ہے کیونکہ وہ دیکھنا ہی خود کو چاہے اور پھر وہ اکیلے ہونے کا سب سے شکوا بھی کرتا ہے حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اگر مسلمان کی طرف مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے تو اس کی طرف گھور کر دیکھنا سخت گناہ یہ انہا انسان کو کتنے نیچے لے جاتی ہے انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا اس کی وجہ سے ہی بدخلقی کے مرز جیسے غیبت، چغلی، جھوٹ، کینہ، بغض نفرت جیسے انسان کو چمٹ جاتے ہیں ان کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ برا ہی بنتا ہے اللہ معاف رکھے انہا کی تسکین کے لیے کیا طریقے ہیں بعض لوگ دانٹ ڈپٹ کر یا آنکھ دکھا کر بعض لوگ اپنے اختیارات کا استعمال دوسروں پر کر کے انہا کی تسکین پاتے ہیں در حقیقت ہمارا پورا معاشرہ انہا کی تسکین پر قائم ہے ہر ایک کا مقابلہ ہر ایک سے ہے جو اول آ جائے وہ امیر، جو ہار جائے وہ غریب یہ ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے اور ایسا ہی رہے گا کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم جو کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں اور جب ہم کسی روڈ پر جا رہے ہوتے ہیں اور ہماری سامنے کوئی فقیر اچانک آ جائے یا کوئی پیدل سوار آ جائے اور اچانک گاڑی کو بریک لگانی پڑ جائے تو ہمارے موہ سے زیادہ تر ایک ہی فکرہ نکلتا ہے اوئے اندھے ہو گئے ہو، ذر نہیں آتا ہے اور بعض اوقات ہم جب غصے میں ہوتے ہیں تو اپنے کسی ملازم کو ڈاڑتے ہیں اور اس طرح کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو چڑھاتے ہیں، تنس کرتے ہیں اور دوسروں کو نیچہ دکھانے کی ہم اپنی برطری ثابت کرنے میں تلے رہتے ہیں یہ جانے بینا کہ ہر انسان اپنی ایک سوچ اور حیثیت رکھتا ہے اور اس حد تک وہ بالکل ٹھیک ہے مگر ہم سب نہیں سوچتے بس ہم اپنی انا کی وقتی تسکین کر رہے ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے ایسا کر کے ہمیں سکون مل جاتا ہے لیکن اگر غلطی ہماری اپنی ہی ہو تو پھر انا اور جذبات میں آ کر کیے گئے وہ فیصلے ہمارے ہی نقصان کا باعث بن جاتے ہیں اس کے برعکس اگر انسان اپنے آپ پر کنٹرول کرنا سیکھ لے تو بہت سی پریشانیوں سے بچ سکتا ہے از ماں کے دیکھ لیں ایک چک سو سک